بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ اجمائن اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتن من لسانی افقہ و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ویلکم تو دا کلاس انشاءاللہ آج کی کلاس بہت امپورٹن ٹاپک یوتھ کے لیے بکاظ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یوتھ کی ریفرمیشن جو ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ کی ریفرمیشن کی جائے بکاظ آویسلی سکسٹی ٹو سے بھی زیادہ پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ نوجوان طبقہ ہے پاکستان میں اور نوجوانوں سے ہی چینج آتی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اس حوالے سے بہت ضروری ہے نوجوانوں کی کریکٹر ڈویلپمنٹ اور کریکٹر کی مضبوطی بکاظ ساری چیزیں یہی سے ایمنٹ کرتی ہیں کریکٹر مضبوط ہے تو انسان انشاءاللہ زندگی کو بہت اچھے سے گزار لیتا ہے اور دوسری وجہ کریکٹر مضبوط ہونے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیرہ امہ بنایا بیسٹ آف جینریشنز بنایا خودی اللہ نے قرآن مجید میں چپٹر 3 ورڈس 110 میں کہا کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس تعمرونا بالمعروفی وطنحونا نلمنکت کہ تمہیں اللہ نے بہترین نیشن بنایا ہے بہترین قوم بنایا ہے تو سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یوت کی کہ جو بہترین امت ہے اس کا کریکٹر بھی بہترین ہونا چاہیے کیونکہ وہ لیڈرشپ پوزیشن میں اللہ نے امت مسلمہ کو لیڈرشپ پوزیشن دی اور لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پھر برا رویہ نہیں دکھا سکتے پھر ان میں کچھ خاص چیزیں ہونی چاہیے اور اسی سے قوموں کی سوچ بدلتی ہے اور تقدیر بدلتی ہے میں ہمیشہ جیپنیز قوم کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے ادھا ورکنگ اپنی قوم پر اور یوت کی کریکٹر بیلڈنگ پر کی شروع میں بیکاوز دی نیو کہ کریکٹر is everything اور کچھ بہت زبردست مثالیں ان کی میں آپ کو دے سکتا ہوں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے فوٹبال ورلڈ کپ 2018 میں میں نے خود ایک سین دیکھا کہ ان کے تماشائی ہار گئے جپان نکل گیا ورلڈ کپ سے لیکن ظاہر ہے کہ سٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے سارا سٹیڈیم خود صاف کر کے گئے جو ریپرز تھے وہ دسٹ وین میں خود پھینک کر گئے تو یہ ایک ایمیج دے کر گئے اپنی قوم کی اپنی پہچان اسی طرح ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈریسنگ روم کو صاف ستھرا کر کے بہت اچھا چھوڑ کر گئے تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پہ کوئی دیسٹ لوگ آئے تھے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی پہچان ہوتی ہے اور اگر آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کیا تھی مکہ کی ٹیچنگز وہ کریکٹر بیلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں ساری کی ساری اور مدینہ کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کمینیٹی بیلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں پہلا یہ ہے کہ انسان اپنا کریکٹر بیلڈ کرے اس کے بعد کمینیٹی بیلڈنگ پہ آجائے کمینیٹی بیلڈنگ ہے گوڈ ٹو دا نیبرز ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا تو وہاں برادرہوڈ بہت نظر آتی ہے اور کمیونیٹی بلڈنگ اور مکہ میں کریکٹر بلڈنگ ہو رہی اب کریکٹر بلڈنگ کی بہت سی تھیوریز ہیں بہت سی نیشنز کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں لیکن مسلمان بہت سپیشل ہے بہت سپیشل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس کریکٹر بلڈنگ کا وہ فارمولا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئک اور ایفیشنٹ کریکٹر بلڈنگ ہو سکتی اور وہ ہے تقوی کا کونسپ اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کونسپ اب ظاہر ہے کہ نون مسلمز وہ اللہ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے ان کی اور سیکولارزم کے بعد تو مذہب کی ویسے ہی وہاں پر مداخلت بہت کام ہو چکی ہے لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام ہے تو اسلام is the answer جو کریکٹر بلڈنگ جو مورلز اسلام بناتا ہے وہ کوئی بھی اور فلسفہ حیات یا کوئی بھی اور سسٹم نہیں بنا سکتا تو اس پہ انشاءاللہ آج میں بات کروں گا کہ گوڈ کریکٹر ہے کیا اور گوڈ کریکٹر کے کیا انڈیکیٹرز ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مضبوط کردار اپنا بنائیں کیونکہ وہی بات ہے کردار مضبوط ہے تو سارے معاملات جو ہیں انسان کے بہت اچھے ہیں سو پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں جو گوڈ مورلز اور گوڈ کریکٹر ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں شو کی جاتی اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی نہیں دیکھیں نا موویز ایڈورٹیزمنٹس کسی دور میں کچھ مورلز پہ اور گوڈ کریکٹر پہ کوئی تھیم ہوتی تھی ان کی اب ہر مووی ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم آپ کے سامنے مٹیریلزم ہے نا فیشن گلیمر مٹیریلزم بیکاوز کنزیمرزم کا دور ہے ہائپر کنزیمرزم کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو انہیں کنزیمرز چاہیے تو اب وہ میسیجز آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو کسی دور میں ایڈ آتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کیلے کا چھلکہ پھینکا تو وہ پی ٹی وی کے ایڈز مجھے بھی تک یاد ہیں تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ دسٹ مین میں پھینک دو اب ظاہر ہے دیز ٹنگز ڈانٹ سیل بلکہ ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کا مزاک بنتا ہے نا کچھ ایسی موویز ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہیرو کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک ماچو مین ہے اور وہ ایک تھگ ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے فریب بھی دیتا ہے سب کو پھر بھی سم ہاؤ وہ نکل جاتا ہے جگار لگا لیتا ہے تو اب ہر ایک کی ذہنیت ہی بن چکی کہ شاید یہی ہیرو کا کونسپٹ ہے اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی موویز ہیں جن میں وہ ایک ایسا ہیرو دکھائیں جو اپ رائٹ ہے آنسٹ ہے ٹروتھ فول ہے جیسے ہم مثال دیتا ہوں ارتو گرول کی ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں وائٹل کریج بھی ہے جس میں فیزیکل کریج بھی ہے کریج کی اقسام ہوتی ہے تو کریجیس آنسٹ اور گوڈ کیریکٹر والا ہیرو یہ بڑا کم ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی پھر ٹک ٹاک کا چیلنج آپ کے سامنے ہے پرینک کلچر میم کلچر روستنگ کلچر وہ بھی آپ کے سامنے اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی اس میں جگتیں بھی ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ کریجیس آنسٹ بھی ہوتی ہے اس میں کینسل کلچر بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں ڈاؤن فال کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ کریجیس آنسٹ بھی ہوتی ہے گھروں کی مثال لینے گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے زبان کا کنٹرول نہ ہونا یا حسد کرنا یا جیلسی یا تلخ کلامی یہ ساری چیزوں میں تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے اسی طرح ریلیشنشپس لے لیں چاہے وہ دوست ہے آپس میں چاہے وہ رشتہ دار ہے ہزبنڈ وائف ہے وہاں بھی کریکٹر کی کمی کی وجہ سے ہی مسائل آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو ریفارم کریں تو کریکٹر کیا ہے انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چائنیز پروورب میں آپ کو سنانا چاہوں گا بڑا تھارٹ پرووکنگ چائنیز پروورب پرووربز یعنی کہ کہلیں کہ آپ محورج ہوتے ہیں یا ایک ایک اگزامپل تو چائنیز پروورب ہے بڑا زبردست کہ ریپوٹیشن is what you are in front of people ریپوٹیشن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کیسے ہو کریکٹر is what you are when you are alone کریکٹر یہ ہے کہ تو مکیلے میں کیسے ہو یا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیسے ہو تو یہ بڑا تھارٹ پرووکنگ اگر آپ اس کو سوچیں اگر تو ہم اس لیے اچھے ہیں کہ کوئی ریٹنگ سسٹم ڈیفائن ہوا اور ویسٹن ایتکس آپ یاد رکھیں ان کا جو داروں مدار ہے ان کی جو بیسیز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں ہیمن وینگز موجود ہیں وہ بھی انسان ہے بہت اچھے کریکٹر کہ آپ کو وہاں پہ لوگ تینکیو پلیز ویلکم اس طرح کے الفاظ بہت ملیں گے آپ کو ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آپ کو لگے گا کہ بہت پلیزنٹ لوگ ہیں یس ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی جو بیسیز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے they have to be good یہ بھی ایک حقیقت ہے دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ یس وہ خود انہیرنٹ بھی good ہے تو ریٹنگ کے لیے نہیں ہم کریکٹر اس لیے good maintain کریں گے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے ریٹنگ مل جائے گی یا اس سے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا نہیں اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو الٹا intentions کے ہی خلاف ہے good intentions کے پھر ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں یوت کو سمجھانے کے لیے کوکا کولا کی باٹل کی کہ کوک کی جو باٹل ہے اس کی جو shape ہے وہ non value added future ہے business terminology میں non value added future وہ feature ہوتا ہے کہ جس پہ آپ جتنی مرضی working کر لو کوئی خاص profit نہیں آنے والا اور value added future یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کام کرو گے تو sales بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ بہت ہوگا تو بڑی basic مثال ہے human being میں value added future اس کا کردار ہے اس کی زبان ہے اور non value added future اس کے کپڑے ہیں یہ gadgets ہیں اس کی چال چلن وغیرہ وغیرہ اور اس کی looks ہیں آج سارے کے ساری جو موویز اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کا main focus ہمارا non value added future ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو اور چونکہ یہ ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو تو وہ پھر ہر بندہ سبرنے میں لگا ہوا ہے کون سے سبرنے میں physical سبرنے میں کہ بال اچھے بنا لوں جم کر لوں اچھا دیکھ جاؤں creams use کر لوں وغیرہ وغیرہ کپڑے برادڈٹ خرید لوں لیکن جو اصل value added future ہے جو کردار ہے جو روح ہے اس کی بات نہیں ہوتی اس پہ working نہیں ہوتی تو فائدہ کیا کوک کی بوٹل کی shape آپ جیسی مرضی بناتے پھریں آپ اس کی shape جو ہے وہ جو مرضی glass use کر لیں تو کتنی کسیل بڑھ جائے گی جب تک کوک کی بوٹل کا taste ہی اچھا نہیں ہے taste ہی اچھا نہیں ہے کوئی خریدے گا ہی نہیں تو کردار ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے کیسے dealings ہوں گے آپ کے ساتھ very important اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ education کا main purpose ہی کردار سازی تھی لیکن آج ہمارے educational institutes دیکھ لیں کردار سازی کم وہ کردار کشی جسے کردار کشی نہیں کہنا چاہیے character کو destroy کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ چل رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں concert چل رہے ہیں concert پہ کیا ہوتا ہے harassment ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر universities کو dating hubs بنا دیا گیا ہے بقاعدہ ایسے places بنائے گئے universities میں جہاں opportunities provide کی جائیں couples کو کہ جاؤ بیٹھو پھر یہ بھی کہ mind your own business کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کوئی جو مرضی پہنے تو بڑا کچھ چل رہا ہے اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ university جانے کا مطلب ہے شغل لگانا یہی بات ہے حالانکہ مدارس اور university مدارس in the sense schools کی بات کرو اور universities کا پرپس تھا کردار سازی کریکٹر بیلڈنگ اگر ایک education system آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے اگر اس education system نے آپ میں inferiority complex ڈال دیا ہے rat risk ڈال دیا ہے cut throat competition ڈال دیا ہے survival of the fittest ڈال دیا ہے تو وہ ایک فیلڈ education system اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا آپ کو cheating کرنا سکھا دیا اس education system نے competition negative competition میں ڈال دیا ہے آپ کو تو آپ کی personality weak کر دیا ہے آپ کو بری حرکتیں سکھا دیا ہے تو اس کا مطلب وہ education system total failure اور currently اللہ معاف کرے یہی جو ہے وہ حالت ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے ایچ ای سی کے چیئر من نے recent بیان دیا اس نے کہا کہ ہمارے سکولز اور یونیورسٹیز نہ اچھا پڑھا رہے ہیں نہ اچھا انسان بنا رہے ہیں یہ اس کے الفاظ ٹھیک ہے تو اس کے الفاظ matter a lot because he is the chairman of ایچ ای سی higher education committee اس کا چیئر من یہ بات acknowledge کر رہا ہے تو پھر یہ بات ایک حقیقت ہے تو خیر افسوس ہے کہ وہ وہیں سے character building ہو جاتی تو بہت اچھا تھا لیکن ظاہر ہے کہ جب main مقصد پیسہ بنانا بن جائے پھر character پہ focus کام ہوتا ہے having said it بہت سی انیورسٹیز اب اس پہ serious ہو رہی ہیں اور schools کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ youth club کو بھی بلاتے ہیں اور بھی speakers کو بلاتے ہیں تاکہ بچوں کی character building بھی ہو سکے مائیکل جوزیف سن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہے امریکہ میں اور lawmaker بھی ہیں lawyer بھی ہیں تو بڑے اچھے ان کے کچھ quotes ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ overall ہر کلچر میں good character کی بڑی importance ہے تو انہوں نے کہا کہ good character is more important than wealth good looks popularity and even education these things do not guarantee happiness character انہوں نے کہا کہ good character دولت سے اچھی look سے popularity سے اور even education سے بھی زیادہ ضروری ہے بلکہ اکثر یہ چیزیں انسان کے لیے obstacle ہوتی ہیں happiness میں اور اس کا good character میں یہ بڑی گہری بات ہے اس کو مزید discuss کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ good character is the single most important attribute of a successful and worthy life اگر successful اور worthy life گزارنی ہے تو اس کے لیے good character سب سے important trait تو انشاءاللہ good character actually ہے کیا American proverb ایک آپ کو سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ the most important thing you wear is your character سب سے important چیز جو آپ پہنتے ہیں وہ آپ کا کردار ہے وہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں تو کردار اگر برا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بندین اچھیومنٹ نہیں کی اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ importance کیا ہے good character رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا nothing is heavier upon the scale of the believer on the day of resurrection than his good character کوئی بھی چیز قیامت والے دن scales میں scales سے مراد ہے جو حساب کتاب جس میں ہوگا کیا کہنا چاہیے scales کو جی ترازو ترازو میں کوئی بھی چیز heavier نہیں ہوگی سب سے زیادہ good character کے علاوہ verily اللہ hates the shameless obscene person اللہ کو shameless اور obscene انسان نہیں پسند ہے جس کو زبان پہ ہی control نہیں وہ shameless اور obscene سے یہ مراد ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے گھبراتے اس کے پاس بیٹھتے اس کے پاس جاتے کیونکہ اس کی زبان بہت تیز تیز زبان سے مراد ہے کہ فالس ڈھونڈنا لوگوں کو جھکتے مارنا لوگوں کو تانہ دینا اور یا کوئی کڑوی بات کر دینا لوگوں کو تو وہ بہت سخت وعید ہے آئیشہ اصطلانہ reported پاس اینڈ پریز ایٹ نائٹ انقریب بیلیور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کا status ریچ کر جائے گا اس عابد کا جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور روزانہ رات کو تحجد کی نماز پڑھتا ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ عابد کی اپنی ایک ظاہر امپورٹنس ہے لیکن اچھے اخلاق والے انسان اور وہ کون ہے وہ آگے اٹریبیوٹس میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے ایون دو اگر وہ رات کو تحجد نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی وہ اس کے درجے کو پا جاتا امپورٹنس بتانے کے لئے بتایا کہ اتنی امپورٹنس ہے گوڈ کریکٹر والے انسان پھر ایک حدیث میں آتا ہے ترمیزی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کونشیس آب اللہ ویر ایور یو آر گوڈ کریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر ٹھیک ہے اس حدیث سے ثابت ہو جو بندہ اللہ سے کونشیس ہو گیا ہر معاملے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کیا سوچیں گے ٹھیک ہے نا یہ تھوٹس آئیں اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ ہر معاملے میں جو کونشیس ہو گیا اللہ سے پہلی بات یہ یہ حدیث ہے جہاں ہو اللہ کے بارے میں کونشیس ہو جاؤ برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خاصتہ فورا اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے اس کی نحوست آپ پر تاری نہ ہو جائے اور وہ کالا دھبیا جو بلیک سپورٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے تو اس کو فورا مٹاؤ اور جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے عادت بن گی تو نہ توبہ اور یہ تباہی ہے یہ تباہی کا ذریعہ اور پھر کہا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ پھر ایک حدیث میں فرمایا میں بھیجا ہی اس لے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کریکٹر کو پرفیکٹ کروں تم لوگ کے سامنے مثال پیش کرو نبی اکرم کا کریکٹر ہمارے لئے مثال تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ ارلیس ٹیچنگ بھی ہم دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کریکٹر بیلڈنگ کی ہی ٹیچنگ لیکن کریکٹر بیلڈنگ فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹن ایتھکس میں فرق یہاں پر آتا ہے کہ وہ کریکٹر بیلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکنیزم بنایا اس میں ویلیو سسٹم ہے ریوارڈ سسٹم ہے ریٹنگ سسٹم ہے یہ سارے ان کے طریقے آپرین کنڈیشننگ ہے کلاسیکل کنڈیشنگ ہے یہ ایڈوکیشن میں جب آپ کچھ کنسیپٹس بڑھتے یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے آپرین کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ رین فورسمن ریوارڈ پنشمن ریٹنگ سسٹم ویلیو سسٹم یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتی ان میں لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹی تقوی سے ہوتا ہے اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا انیس سو انینچاس میں ایجیکٹیوز ریزولوشن ایک بہت آپ کہہ لیں ایمپورٹنٹ کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو عامال ہمیں نظر آتے ہیں معشرے میں اس کا واحد حل تقوی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے ادر وائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب تقوی نہیں ہے ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا تو وہ پھر اورگنائز کرپشن میں ہوتی ہے اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا کیونکہ اللہ کہہ نہیں ڈر گوڈ کریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس ابن القیم کا کوٹ سناتا ہوں ریلیجن ہے ہی گوڈ کریکٹر جیسے امام شافیق کا واقعہ ہے بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے عالم بن گئے تو دروازے پہ نوک دی مدر نے پوچھا کون ہے اپنا نام بتایا اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو تو انہوں نے کہا علم اور عداب تو مدر غصے ہوئی کہتی کچھ نہیں سیکھا واپس چلے جاؤ تو بڑا شوق میں آئے یہ جب آکے واپس کہر نوک کر کیا سیکھا تو آداب اور علم تو پھر دروازہ کھلا یعنی مدرز بھی کس لیول کی ویجنری خواتین دی تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں اگر سر علم آگیا تو پھر تو فتوہ باز بن جائیں گے پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے ہر چیز میں نقص اور ایسے ہی ہوتا ہے شروع کی سٹیجز میں سے ہے ہم سب اس سے گزرے فیملی والوں پہ فتوہ سب پہ فتوہ غصے ہونا گرمپی ہونا تو وہ ماباب بھی سوچتے ہیں رشتہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کون سا مذہ دین پڑا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ غصہ نہیں یہ شرعی غیرت ہے اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سلم کا کردھار آپ کے سامنے یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے اللہ نے فرعون کے پاس بھیجتے کہ نرمی سے بات کرنا فرعون جیسے خبیص شخص کی طرف بھیجتے حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے اس لئے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو انسان کو ویسے کرنا چاہیے جیسے نبی کا کردار تو ابن القیم نے کہا ریلیجن ہے گوڑ کریکٹر تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگیا اس لئے میں ہمیشہ یوت کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں میرے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا اخلاق اس کی نرمی یہ بہت ضروری کیونکہ تیچر کا ریعہ آپ میں آتا ہے تیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور میرے جو تیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے کس طرح گفتگو کرتے اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ تو وہ ایک سنٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا وہی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے ہیں یہ بڑی گہری بات ہے اور اس کو کنفرمیشن باعث کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں کنفرمیشن باعث وہ دین کو پڑھتے اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویہ کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائے ہو جائے اس میں خواتین بھی شامل ہیں ٹھیک نا دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے اسلام فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہزمن کے رائٹس ہیں یہ وائف کے رائٹس ہیں یہ فرائز ہیں یہ فرائز لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی باقی سارا دین بھول جائے باقی ساری حدیث بھول جانی تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں آپ اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ مطابق آپ دین بنا رہے ہو نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے یہ بڑی گہری بات ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے پھر انہوں نے کہا الموفقات میں the sharia in its entirety only creates noble morals تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دو ہی چیزیں ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں ان سب کا purpose good character اور noble morals create کرنی انسان نماز کا کیا مقصد ہے بہت سے مقاصد ہیں سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی شکر گزاری کرنا لیکن نماز کے mechanism کو اگر آپ دیکھیں تو وہ character traits بنا رہا ہے ہمارے اندر patient سکھا رہا نماز سبر سکھا رہا نماز ہمیں composure سکھا رہا نماز ہمیں discipline سکھا رہا یہ تینوں good character کے بڑے important attributes ہیں اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں good traits پیدا کر رہے تو یہ ابن القیم کہتے ہیں شریعہ شریعہ خراب ہو جائیں اس لئے بہت ضروری حدیث کی طرف آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے righteous نس رائٹیس رائٹیس نس جیسے ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ کا سنٹینس بہت وائرل پچھلے دن ہوا بہت خوبصورت بات چھوٹا سنٹینس لیکن اس میں اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں حاجی تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا تو یہ ہی اسی سے معاشرہ بنتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں تو righteousness نیکی good character and sin is what wavers in your heart اور گناہ جو ہے وہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے گناہ کی definition ہے کھٹکنے والی چیز کھٹک رہی ہے وہ چیز and you hate for people to find out about it اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگ کوئی پتہ لگ جائے تو وہ گناہ کی definition بہت سے لوگ کہتے کہ کہ مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا تو جو چیز کھٹک رہی ہے doubtful ہے اس کو چھوڑ دیں یہی ہے اس کا solution یہی ہے پھر ابن عمر رضی انہوں نے کہا the servant will not reach the reality of تقوی until he leaves what wavers in his heart صحیح بخاری میں ان کا call ہے ابن عمر انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں reach کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز تقوی ریچ کرنا ہے تو یہی بات ہے یہ آنسر ہے بہت لوگ میوزک پر سوال کرتے ہیں آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے چلو مان لو میوزک ڈاؤٹفل ہے لیکن مان لو ڈاؤٹفل ہے لیکن دیپ ڈاؤن انسائیڈ آپ کے دل میں چیز کھٹکتی ہوگی آپ یود سے پوچھ لیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں نماز میں گانا ریپیٹ ہو رہا بہت سے نوجان نے مجھے کہ گانا ہمارے مائن میں چل رہا ہوتا تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے آپ کے پرپس آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے آپ کے کونسیپ دیسٹورٹ کر رہی گانے جو جو میوزک تو گوڈ کریکٹر کی کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے وہ کیا ہے نمبر ون کہ آپ دل قلبی بیماریوں سے پاک ہے قلبی بیماریاں کیا ہیں حسد حسد جو ہے جیلیسی سے تھوڑا مختلف ہے جیلیسی میں یہ ہوتا ہے بس وہ ایک نیچرل ایموشن ہے آپ اپنے بھائی سے جیلیس ہو گئے وہ نیچرل آجاتا ہے آپ کسی دوست سے جیلیس ہو گئے حسد یہ ہے کہ آپ جیلیس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ دیسٹرائی ہو جائے آپ میں نیگٹیوٹی آجاتی کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور اس حسد کی وجہ سے وہ پہلا ایکشن حسد تھا اس کی ویسے بڑے گناہ کرتے گئے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لیڈ کیا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پھر پانچ کیسے حسد سے بعد شروعی حسد لیڈ تو یہ گناہ پر گناہ حسد باقی گناہ کروا رہے تو حسد بہت برا ہے انسان کے لیڈ حسد سے پاک ہو اس کا دل میلس سے پاک ہو میلس نفرت مومن نفرت نہیں کر سکتا نفرت سے اور بیٹرنس سے اور وینش فولنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیر کرنا ہوگا اور بہت سے حدثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اگر وہ ان حدثات کی صحیح انٹرپٹیشن نہ لے تو وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اس کے دل میں نفرت آجاتی ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے وہ وینش فول ہو جاتا ہے ریونش فول ہو جاتا اور اسی لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو حدثات ہیں ان کی صحیح انٹرپٹیشن بنا لیں ان کا صحیح پرسپیکٹیو پا لیں یہ بہت ضروری ہے تو میلس نفرت بہت بری ہے انسان کو نیگٹیو بناتی ہے اور ایروجنس گوڈ کریکٹر میں ایروجنس نہیں ہو سکتی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے تو کیا وہ بھی ایروجنس میں آتا ہے اس طریقے کپڑے بندہ پہنے کبھی کبھی بندہ کلف والے پہن لیتا تو کیا وہ بھی ایروجنس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں ایروجنس ہے ریجیکٹنگ تروت حق کو جھٹلانا یہ تقبر ہے جبکہ حق واضح ہے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھ نا یہ ایروجنس ہے تو اپنی دل کی صفائی اور اس کی ریویجن بہت ضروری ہے کہ انسان تقبر دیکھے کہ کہ میرے دل میں تو نہیں آرہ کسی وجہ سے اور اس کو کلین کرتا رہے لوگوں کو لک ڈاؤن اپن کرنا ہیں تو وہ میرے نزدیک وہ looking down upon people ٹھیک ہے ایک adrenaline rush ہوتا ہے لیکن اگلا feel چھوٹا کر سکتا ہے تو خیال کرنا چاہی انسان کو ایک چیز پہ انسان کو خیال کرنا چاہی کیونکہ good character میں ایروجنس ظاہر نہیں ہوتی تو فرمایا رسول اللہ نے کہ ایروجنس جو ہے looking down upon people and rejecting the truth پھر ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے ایک اور بات بھی scholars کہتے ہیں a person with good character had integrity and is not overly attached to worldly things at the expense of right good character کا ایک اور indicator یہ ہے بندے میں integrity ہوتی ہے integrity سے مراد ہے کہ اس کی values ہیں وہ اپنی values پہ پکا ہے جیسے good character کی ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کو شراب آفر کرے چاہے آپ جتنا مرضی pressure ہے یا آپ کو handshake آفر کرے خاتون جیسے ٹی وی یہ cricket میچز میں ہوتا ہے تو آپ وہاں step down کر جائے یہ good character کی نشانی strong character کی نشانی ہے کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا یا کوئی alcohol company آپ کو sponsor کرنا چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں ہی نہیں کر سکتا یا آپ کوئی ویب سیٹ ڈیزائن کرنے کے لئے دی جائے جس میں ظاہر ہے alcohol products ہوں گے یا کچھ اور ایسا ہوگا تو آپ انکار کر دیں کہ اس کی میرا مذہ بھی اجازت نہیں دیتا رزق دینے والی ذات اللہ ہے وہ رازق ہے اس نے مجھے رزق دینا تو رزق کا concept بھی بڑا مزے کا ہے میں نے last time بھی بات کی تھی رزق لکھا تو وہ چھے دن زندہ رہ سکتا تو یہ کم کھانا یہ بھی ایک حکمت کی بات تو رزق آ کر رہے گا ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ عمر کم ہوگی یہ اسلامی فلسوانی ہے ویسی میں ایک مثال دے رہا پھر ایک حدیث جن کے دل پیور ہیں اور جن کی سپیچ سچائی پر مبنی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ میں کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل جو ہیں وہ جن کے قلب پرندوں کی معنی مقصد تھا سوفٹ ہارٹ پیارے دل گرج نہ رکھنے والے میلس نہ رکھنے بہت ضروری انسان دل کی صفائی کرتا رہے تو کہا وہ کہ جس کا دل بہت پیور ہے اور جو سچا ہے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان سچا ہو لیکن یہ پیور دل سے کیا مراد ہے اس کو ذرا آپ اس کی تشریف فرما دیں تو رسول اللہ نے فرما قلب سلیم کا کہا کس دل کو کہا اللہ نے قلب سلیم سورہ سواد میں ہے غالبا حضرت ابراہیم کے دل حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا قلب سلیم تھا تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو پیور ہے جس میں کوئی انوی کوئی میلس کوئی ہیٹر نہیں اور شرک بیسکلی شرک نہیں تو اس کی دعا کرنی چاہیے یہ کلین ہے یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہی نہیں کیونکہ رسول اللہ کا گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن طلب نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے پیور ہارٹ وہ ہے جس میں کوئی خواہش نہیں گناہ کی اور نہ اس میں اگریشن ہے یعنی کہ اگریسیو نہیں ہے اس میں میلس نہیں نفرت نہیں ہے اور اس میں حسد نہیں یہ ہے دیفنیشن گوڈ ہارٹ کی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے the most complete of the believers in faith are those with the most excellent character تم میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا کردار سب سے امدہ ہے and the best of you are the best in behavior to their women سنن ترمیز تم میں سے بہترین کردار میں وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا عورتوں کی حقوق پہ بات ہوئی رسول اللہ نے بہت ایمفیسائز کیا خطبہ حجت الودا میں بھی رسول نے خاص نصیحت کی بی جنٹل وید عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ جنٹل رہنا ایک اور نیریشن میں آتا ہے رفیت نے فرمایا یہ اصاف اللہ ماف کرے پتہ نہیں ہمیں کہاں سے آگئے ہیں لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اور اوبزرویشن بتا رہا ہوں میں تین چار ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شوبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیں یہ مجھے کہتے دکھ ہو رہا شوبدہ بازی سمجھ دیں پامپوس ہونا دکھلاوا کرنا شوخی مارنا اپنی چیزوں کو واضح کر کر کے دکھانا تو یہ سب سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم میں آگیا دس دس گارڈز لے کر پھرنا لینڈ کروزر لے کر پھرنا چلو لینڈ کروزر آپ کے پاس سائٹ سوکے لیکن اس کو نمائع کرنا اس کی نمائش کرنا تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ میری امت میں سب سے جو ایول ترین لوگ ہیں وہ گیرولوس گیرولوس یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے شو آف کرنے والے بریگٹس ہیں بریگنگ کرنے والے بریگنگ آباوٹ سمتھنگ کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے اور پامپوس شوخی مارنے والے لوگ جائے تو یہ بہت ہے ہمارے کلچہ میں بہت ہے آپ دیکھ لیں انڈیا میں بہت ہے پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں تو لوگ شوخیاں مارتے ہیں اپنی چیزوں پر لوگ مقابلے کرتے ہیں دیکھ لیں قربانی کی جو عید آتی ہے اس میں کیا شوخیاں چل رہی ہیں پامپوس پن چل رہا ہے بریگنگ چل رہی ہے تو یہ برے کردار کی نشانیاں اور میری امت میں بہترین لوگ جن کا کردار سب سے بیسٹ آئیشہ صلی اللہ انہا ریپورٹی یہ بہت گہری بات دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا ہے بہت آسان ہے کیونکہ دوسروں سے پالا کبھی کبھی پڑتا ہے اور بندے کو امیج کا اور ریپوٹیشن کا بھی ڈار ہوتا ہے کیا سوچے گا میرے بارے میں لیکن رسول اللہ نے کہا سب سے تم میں بہترین کردار والے ہیں وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھے تو فیملی میں پھر وائف بھی آتی ہے بہن بھی آتی ہے بھائی بھی آتا ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی آتے سب آتے ہیں تو انسان کو اپنے فرائز یاد رکھنے چاہیے انسان اپنے فرض پورے کرے اگلا بندہ زیادتی کر رہے تو یہ اللہ پہ چھوڑ دیں ہر بندے کی دل کے کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے ہاں کنڈیشنل رشتے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا ہو کر دکھانا ہے انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیں گوڈ کریکٹر کے پہلا انڈیکیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ کتاب اہلیت الالیہ وہاں سے میں لیا ہے تو حسن البصری کہتے ہیں بہت زبردست سکولر اور ہمارے اسلاف میں سے بہت بڑے صلف الحسن البصری کہتے ہیں جس نے اپنے بھائے کو شرمندہ کیا کسی گناہ پہ جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے اور یہ بہت ہوتا ہے دوستوں میں ٹھیک ہے نا کہ تانہ دیتے ہیں کہ تانہ کے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلیئے اسی طرح اور تانہ یہ تو یہ کرتا تھا یہ تو وہ کرتا تھا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ تعالی جب تک اس کو ٹرائے کر لے گا تب تک ماف نہیں کر گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے دیکھ کر بات کرنی چاہیے تو گوڈ کریکٹر میں ہے فالٹ فائنڈنگ جو اچھا کردار ہے وہ دوسروں میں عیب نہیں تلاش کرتا بے شک دوسروں میں عیب ہوتا ہے لیکن اس عیب کو پکڑ کے بار بار کوٹ کرنا یا ایک بندے نے اس کو ریفارم کر لیا اس عیب کو بار 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 اس عیب کو منشن کرنا یہ اچھے کردار کی نشانی نہیں ہے جو اچھا کردار ہے ساری کی ساری انٹینشن ہوتی ریفرمیشن کہ اگلا جو ہے وہ ریفارم ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں شوخی مارنا اصلاح اس کے بہت خلاف تھے ابراہیم بن عدم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر اسے شہرت اور ریکیگنیشن پسند وہی بات ہے آوٹسائیڈ ویلیڈیشن یہ میں کئی بار بات کر چکا آج ہمارا تعلیمی نظام ہمیں آوٹسائیڈ ویلیڈیشن سکھا رہا ہے اپریسیشن لینا سکھا رہا ہے کہ جب تک ہمیں سراہا نہیں جائے گا ہم کچھ نہیں کریں گے یہی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے فیم مل جائے کوئی ریکیگنیشن مل جائے کوئی شاباشی مل جائے تو یہ اچھے کردار بیسے بلکل بھی نہیں ہے اچھا کردار یہ ہے کہ انسان فیم کو ڈسلائک کرے انسان جو ہے وہ ریکیگنیشن سے بھاگے دور بھاگے تو سلیبریٹی کلچر اس کے کمپلیٹلی جو ہے وہ اپوزٹ ہے جیسے سلیبریٹی باہر نکلتا ہے تو کچ 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 شروع ہو جاتی تصویروں کی جو کلیکنگ ساؤنڈ آف دا کیمرا تو پھر وہ فیم ریکیگنیشن وہ سب کچھ ہے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس دگر پہ انسان جائے گا تو پھر اس کا کردار بھی بلکل ویسا اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ شکور ہے اپریشیٹیو ہے اللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے تو بس بات ختم ہوگی اللہ سے ہم نے جب ایکسپیکٹ کیا ہے تو بات کیا ہے پھر اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر کوئی خوش بھی ہوتا ہے غم بھی کرتا ہے تو اچھے کردار کی شخص وہ ہے جو اپنی خوشی کو شکر گزاری میں کنورٹ کرے اور اپنے غم کو صبر میں کنورٹ کرے یہ اچھے کردار کا بڑا ہی زبردست انڈیکیٹ ہے تو اگر کوئی خوشی آئے اس پہ براغنگ کرنا اس پہ شوخہ پن دکھانا یا آپے سے باہر ہو جانا یہ ویک کریکٹر کی اور برے کریکٹر کی نشانی ہے اور غم آنا تو کمپلیننگ شروع کر دینا بے سبرے ہو جانا پینک ہو جانا یہ برے کریکٹر کی نشانی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم ٹریٹس اپنے اندر لائیں تو یہ ٹریٹس پریکٹس کے ساتھ آتے یہ سوال بالکل ایسے ہے کہ کوئی مسئل سوال کرے کہ میں نے باڈی بنانی ہے کیسے بناو تو گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں بن جائے گی جیم جاؤ جاؤ ویٹ اٹھاؤ جا کے محنت کرو پریکٹس کرو ڈیلی جاؤ ڈیلی پریکٹس کرو تو اچھا کردار بھی ڈیلی پریکٹس نیکس ٹائم وہ الیکٹریکل سیگنل چلتا ہے تو آپ کے مسئل کام کرتے زبان بھی ایک مسئل ایک بندے کا غصے پر کنٹرول پر پر پاتھ بنا ہی نہیں ہوئے تو اس کو کیسے کنٹرول آئے گا کنٹرول تب ہی آئے گا جب اس کا پاتھ بناتا جائے گا بناتا جائے گا بلکل ایسے ہے کہ پانی ایک ہی جگہ سے گزری جائے تو اس جگہ اپنا پاتھ بنا دیتا نا پانی تو پانی کو آپ اس جگہ سے گزار ہی نہیں رہے پانی سے مراد ہے الیکٹریکل سیگنل اور وہ تھوٹ اور وہ کنٹرول گزار ہی نہیں رہے آپ ہر بار غصہ نکال لیتے ہیں ہر بار غصہ نکال لیتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اپنے برین کو یہی پاتھ بھی دے رہے ہیں کہ جب مجھے غصہ ہے تم نے مو پھٹ ہو کے غصہ نکال لینا اس لیے اگر اپنے اندر اچھا کردار لانا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے پریکٹس کے بغیر اچھا کردار نہیں آئے گا پھر گوڈ کریکٹر کا ایک انڈیکیٹر دیا اور اس لیے نہ پڑھو کہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو یا ظاہرہ دکھلاوا کرو اور انہوں نے کہا کہ تم ایک دور دیکھو گے جب لوگ علم کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو منوا سکیں تو ظاہرہ کہ اچھا کریکٹر یہ ہے اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ نولیج اس لیے حاصل کرو تاکہ اللہ کا تعریف حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو یہ نولیج حاصل کرنے کی مین انٹینشن اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے واہ کیا بات ہے کتنا نولیج ہے اب کوئی بندہ اس نیت سے کوئی نولیج حاصل کرنے لگتا ہے کہ لوگ واہ کریں اور یہ بڑی خطرناک بات ہے آج کے دور میں بہت سے لوگ امپریس ہوتے نا اگلے سے کتنا نولیج ہے اسلام کا بھی سیکالوجی کا بھی ہسٹری کا بھی بہت سے لوگ ایسے سکولرز کو دیکھتے تو یہ سوچ کر نولیج حاصل اگر وہ کرنے سوائدہ نہیں ہوگی نولیج کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور ظاہر ہے کہ اس سے مجھے کچھ بینیفٹ ہو جائے اور پھر ایک اور انڈیکیٹر بلال بن سعد رحیم اللہ نے کہ if you see a man being obstinate obstinate سے مراد ہے بے شرم لاؤس کمپلیٹ پھر وہ hopeless کیس ہے اور اس کا لاؤس ہو چکا ہے اس کا لاؤس کمپلیٹ ہے دوبارہ دیکھتے obstinate سے مراد ہے بے شرم کہ شرم ہی کوئی نہیں ہے کونسی بات کہاں کرنی ہے کوئی کیر نہیں ہے جہاں دل کیا وہاں بات کر دی بہت زیادہ آرگو کرنا اپنا اپینین منوانے کی کوشش کرنا اور اپنے ہی اپینین سے متاثر ہونا کہ میرا جو اپینین ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے یہ تو نارسیسزم بھی ہے نارسیسس جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں اور بس اپنا ہی اپینین انہیں پسند ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے افیرز لاؤسٹ تو یہ اسلاف کے انڈیکیٹرز ہیں گوڈ کریکٹر کے انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی آپ سے شیئر ہو جائیں اب ایک زبردست بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہوئے اننووی لکھتے ہیں شرعہ صحیح مسلم میں اننووی امام اننووی نے صحیح مسلم کی شرعہ لکھی ہے امام اننووی لکھتے ہیں کہ امام الخلیل ابو محمد عبداللہ بن ابو زید the leader of the مالکی scholars in the west in his time یعنی وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کو امام الخلیل کو جو مالکی scholars کے بہت بڑے scholar ہیں he said that all good manners are derived from four حدیث بہت خوبصورت اور یہ اگر آپ یہ لے لیں آج تو بس آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ سمجھ یہ اچھا کردار ہے کیا چار روایات سے انہوں نے کہا اچھا کردار پیک اچھا کردار اگر لینا تو چار روایات ہیں بس تمام کے تمام good manners in چار روایات سے derived سب سے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے زبان یا اچھا بولو یا خموش رو کوئی ضرورت نہیں فضول رائے دینے کی فضول کمنٹ کرنے کی کڑوی بات کرنے کی کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو پوزٹیف بات کرو اچھے کمنٹ دو یا خاموش ہو جاؤ آج آپ دیکھیں لوگ اسی کو اپلائے کر لیں نیگٹیو باتیں ہمیں اچھا خاصا امپیکٹ کرتی ہیں اللہ نے ہماری جو بائیو کیمسٹری ہے وہ بنائی ایسی ہے جو بندہ نیگٹیو الفاظ اپنے موہ سے ادا کرے گا وہ نیگٹیو بن جائے سیدھی سی بات آج مہنگائی کا ایشو لے لیں مہنگائی بالکل ہے سب کو پتہ ہے لیکن اس پہ روتے رہنا مہنگائی ہے گالییں دیتے رہنا حکمران کو حالات کو برا کہتے رہنا اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا اس سے تو بلکہ آپ نیگٹیو آجائے کتنے لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے کچھ نکال لیتے ہیں کچھ اچھی بات کرتے ہیں کوئی دعا کرتے ہیں بہت کم لوگ تو ہر میٹر میں یہ چیز اپلائی کرنی چاہیے کہ دیکھو یا خاموش رہو یا بولنا ہے تو پھر اچھا بولو یہ ہے گوڈ کریکٹر کے حوالے سے پہلی روایت اور تمام گوڈ کریکٹر اور مورل اسی حدیث سے نکلتے کیونکہ زبان ایسی چیز ہے یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تمام ازا زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں تو ہم پہ رحم کر یعنی آج جو بولے گا تیرے سے جو الفاظ ادا ہوگے وہ ہمیں امپیکٹ کریں گے تو اتنی امپورٹنس ہے زبان کی حفاظت کی تو پہلی یہ ہوگئی دوسری روایت جس سے تمام مورل اخص شدہ ہیں وہ بہت اسلام کے حسن میں سے یہ ہے المرئی ترقہ مالا یعنی ہی ویریلی فرم دا پرفیکشن آسلام is that a person leaves what does not concern ہے جس چیز سے تیرا واسطہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ یہ پرفیکشن آسلام میں سے آج اسی کو ہم اپلائے کر لیں تو ہم اچھا کردار پا جائیں ہمیں کوئی matter نہیں کرتا کسی کی personal life میں کیا چل رہا ہے تو ضرورت کیا اس کی خوج لگانے کی پہلی بار سلیبرٹیز کیا کر رہے ہیں ضرورت کیا ہمیں پڑھنے کی خوج لگانے کی انسٹاگرام پہ ایسے لوگ کو فالو کرنے کی ضرورت کیا جس سے ہمارا concern ہی کوئی نہیں ہے نہ وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں نہ وہ دین میں فائدہ دے رہے ہیں تو ضرورت کیا ان کے پیچھے جانے کی تو وہ چیز جس سے آپ کا concern ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو سیدھی سی بات اور یہ اس بندے کا اسلام کامل ہو جائے تو تو ہمیں اپنا we should mind our own business آگے اس کی شرح بیان کی حدیث کی it is not permissible to gossip gossip کرنا جو کہ بہت عادت بن چکی ہے ہم سب کی repeat everything we hear without verification ایسی چیز کو repeat کرتے جانا جس کی verification ہی کوئی نہیں ہے spying on others خوج لگانا دوسروں کی زندیوں میں نظر رکھنا کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جوائنٹ family systems میں بہت ہوتا ہے بری عادت ہے seek out people's faults لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنا or to busy ourselves with matters beyond our concern یا ایسے matters میں اپنے آپ کو busy کر لینا جن کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں تو اس لیے اگر ہم اس tradition کو ہی اپلائے کر دیں تو ہمارے morals بہت اچھے ہو جائیں اب چونکہ ہمارا میڈیا اندہ دھن ویسٹ کو فالو کرتا ہے تو gossip کے shows بھی ہوتے ہیں اس میں personal lives discuss کی جاتی ہے اس سے عادت دی جاتی عادت بنائی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کی تم بھی gossip کرو بیٹھ کے office میں دیکھ لیں کیا culture ہے staff room میں دیکھ لیں کیا culture ہے سارے side پہ جا کر headmaster کی یا اس کی director کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں gossip میں لگے ہوتے ہیں بس اپنا بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور دوسروں کی privacy toilet کر کے آپ کو کیا ملے گا کسی کی privacy toilet کر کے اس کی اپنی زندگی ہے اس سے ایسے بتتمیزانہ اور تلخ قسم کے سوال کرنا دیکھنا چاہئے نا انسان کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں غیرہ اچھے کردار جو ہے طریقہ ہے وہ پھر ایسی advice نہیں ہونی چاہے کہ بعد میں آپ کہیں کہ یہ تو شرعی غیرت تھی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شرعی غیرت تھی یہ بس advice کا بھی ایک طریقہ ہے اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ فیرون سے بھی نرمی سے بات کرو جا ابو کے نبی مجھے نصیحت کیجئے رسول اللہ کہا لا تغذب do not become angry کہا repeat کیا اللہ کے نبی اور نصیحت کیجئے کہا لا تغذب do not get angry پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے تیسری بار بھی کہا لا تغذب do not get angry do not get angry do not get angry بندہ جب غصے ہوتا ہے تب بتمیزی کرتا ہے جب غصے ہوتا ہے تب ہی الفاظ غلط ملط ادا کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا عوض بللہ پڑھیں سب سے سٹرونگ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ نے اور وہ بولی جا رہا تھا چپے نہیں کر رہا تھا غصہ لٹا اٹھ کر رہا تھا اللہ کے نبی نے بہت اچھا ہوتا اگر عوض بللہ پڑھ لیتا شیطان نے بھاگ جانا تھا حوض بللہ پڑھ لیتا اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں وہاں سے اٹھ جائیں خاموش ہو جائیں پانی پی لیں وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی نے بتایا اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسیولی ایکٹ کرنا یہ بہت ٹویک لوگ کی نشانی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اگریشن اگریشن اپریسنگ ایڈرز یعنی نفرت پالنا دوسروں سے حسد کرنا غصے کی بیسس پہ زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں پھر وہ گراج پال لیتے ہیں پھر جب وہ گراج پال لیتے ہیں آپ کے لئے مشکلات کھڑی کرتے ہیں پھر وہ آپ سے سیدھے مو بات نہیں کرتے ہیں پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیت آپ کریں اس کا مزاگ بناتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں یہ اچھا کردار نہیں ہے باہ سٹارٹ کہاں سوئی غصے سے غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہیں کہ ٹانٹ بھی کرنا ہے پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے اس کے ساتھ نراز بھی رہنا ہے تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ the most beloved people to اللہ those who are the most easy going بنے دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے بنے دوسروں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں یہ بہت ضروری ہے تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے جم کی مثال جم کریں گے تو مسلز بیلڈ ہو جائیں گے غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھوے وہی بنایا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل روایات اور چوتھی روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا متفق ان علی صحی بخاری صحی مسلم کی حدیث ہے لا یؤمن آہدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفس تم میں سے تب تک کوئی بھی فیت کو مکمل نہیں کر سکتا یا none of you have فیت جب تک کہ وہ نون مسلم بھی ہیں یہاں پر عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں سب ہیں یہ جب بھی arabic میں بھائی کا ذکر آئیت سمجھ لیں اس میں فیمیل بھی یہ ہے کامل امان اور یہ ہے مورلز کے پیک کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے اسی کو بندہ اپلائے کر لے تو بس اس کا گوڈ کریکٹر بھی ہو جائے گا اس کے معاملات بھی سبر جائیں گے اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں آپ بھی لوگوں کو معاف کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں دھوکہ نہ دیں فریب نہ کریں جھوٹ نہ بولیں آپ بھی پھر ایسا نہ کریں یہ ہے سب سے زبردست فورمولا جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو اس کے ساتھ نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو نقصان پہنچائیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن اونر دے گا اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے اور پھر یہ بھی فرما کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا تو لوگوں کا شکر گزار ہونا کسی نے آپ کے لئے کچھ اچھا کیا تو شکریہ بول دیں تو یہ بھی گوڈ مینرز میں سے آتا شکر کام ہے کتنے مرد ہیں جو اپنی وائیوز کو اپریشیٹ کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری اور نہیں کرے گے تو بری عورت یہ منٹالیٹی ہے اگر وہ کبھی کبھی کو اکنالیج کر دیں ٹھیک ہے سلوشن کوئی چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے کوئی چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا ماں کا درجہ لیکن اتنا تو کہہ دیں کہ مجھے سمجھ آرہی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو میں اس کو اکنالیج کرتا ہوں بس کام سر جائے گا تو اکنالیج منٹ بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں شکر بھی کرنا چاہیے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تو یہ چار روایات یہ مالکی سکولر جن کا میں نے آپ کو نام بتا امام الخلیل ابو محمد یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام good manners ان چار روایات سے اخص شدہ وہ کیا چار روایات ہیں نمبر جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولو یا چھپ رہو اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائے کریں اس کو ہر جگہ اپلائے کریں کمنٹس دیتے ہوئے دوسری روایت کہ part of perfection of is that you leave alone that which does not concern اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی concern نہیں اب ایک بندے کو concern پتا ہو نا چیز concern ہے کیا دنیا اور آخرت دونوں do not get angry do not get angry بچو غصے سے غصے سے بچو اور چوتھی روایات تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself یہ چار روایات ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا character اچھا ہو especially youth کیونکہ نوجوانی میں youth میں دو چیزیں بہت missing ہوتی ہیں because emotions ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے تو ایک اچھے character کی کمی ہوتی ہے بہت اور ایک حیاء کی یہ دو چیزیں نوجوانی میں بہت rare ہیں باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے لیکن اگر نوجوان اچھے character کا تو یقین کرے اس سے خوبصورت society کوئی نہیں اچھے کردار کا نوجوان نظریں جھکانے والا اپنے کام سے کام رکھنے والا اپنا time اچھا use کرنے والا اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والا بڑھوں کی عزت کرنے والا یہ سارے اچھے morals ہیں دین کی باتیں فہلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں